فرجی میریج بیورو نے ایک خوبصورت لڑکی کا فوٹو دکھا کر شادی کرانے کے نام پر یوک سے ٹھگے انکیانوے ہجاز ساس سو روپے اتر پردیش کے ایک فرجی میریج بیورو نے سندر لڑکی کا فوٹو دکھا کر شادی کرانے کے نام پر شرپوری جلے کے ایک یوک کو ٹھگی کا شکار بنا لیا فرجی میریج بیورو گیرہو کے لوگوں نے یوک سے فون کا سمپرک کیا پھر سندر لڑکی کا فوٹو دکھا کر یوک کو اپنی باتوں کے جال میں فسا کر سندر لڑکی سے شادی کرانے کا شاسہ دیکھ کر اسے اور لائن فون کے مادیم سے کئی بار انکیانوے ہجاز ساس سو روپے کی رقم ایٹھ لی یوک کو جب ایٹھ ہی کا احساس ہوا اور ٹھگی کا احساس ہوا تب اس نے اس جالساتھی کی شکایت آج پلس تھانے سہیتے ایس پی آفیس میں درچ کرائی اور پلس سے جالساتھوں کے خلاف کاروہی کیے جانے کی گوہار لگائے جانکاری کے نصر پرمود کولی پترب بھگون سنگھ کولی نیواسی کالی پہاڑی تھانا بامور کلا نے بتایا کہ ایک فروری دوزار 24 کو اس کے موائل فون پر اتر پردیش کے پلک میرے جویورو کی نام سے فون آیا جس نے اس سے کہا کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے میں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا کیا شادی کرنا چاہتے ہو ہماری سنسطہ شادی کرتی ہے میں نے کہا ہاں شادی کرنا چاہتا ہوں جس پر انہوں نے ایک سندر سی لڑکی کا فوٹو مجھے بھیجا اور ریجسٹریشن کی نام پر پہلے پندہ سوفیر لڑکی سے بات کرانے کے بعد تیرہ دن میں دھیرے دھیرے کر کے ان کیاون اجازتہ سفون کے مادھیم سے ایٹھ لیے اس کے بعد میں نے شادی کرانے کے لیے کہا تو پیسوں کی مانگ کی جانے لگی تب مجھے تھگی کا احساس ہوا گروان کبھلے سدکشک کاریلے پروچے یوک نے آویدن دے کر جالستادوں کے خلاب کاروہی کے جانے اور اس کے روپے باپس لائے جانے کی گوہال لگائی ہے آپ آیا تھا کیا وہ کیا بولا تو بولے آپ کی سادھی ہو گئی میں نے کہی نہیں ہوئی کہ یہ آپ ہماری سانسطہ سے کرو گے میرے بیوز سے کہ یہاں کل لیں گے پھر بولے کہ پندرہ سوفیر رائی سٹیشن کی لگیں گے پھالی تو پھر وہ سمجھ تو پندرہ سوف ڈالوا کے پھر سامب کو سکول آیا کہی تیرہ سوف اٹھال کہ یہ آپ کا رائی سٹیشن ہوگا پھر اس کے بعد میں آدھارکارڈ مانگا آدھارکارڈ مانگنے کے بعد کہ یہ آپ کی فائل بنے گی کوٹ سے پھر ایسا ہی کر کے کہ یہ سٹام لگے گا پین سٹو ڈالو جج مانگ رہے آئے کہیں سات ہزار روپے آپ کی فائل میں لوک ڈال آیا ہے دوسری سانسطہ میں آپ نے بات کی ہوگی تو نو ہزار ڈالو کربولی ہوتیل کی بکیں کرو تیرہ ہزار ڈالو ایسا ہی کر کر کے تکان بہ ہزار ساتھ سو روپے ہوگا تکان بہ ہزار ساتھ سو روپے ہوگا ہزار روپے ہوگا تو آپ نے پیسے ان کو دی ہے تو ان کے پاس سے کچھ آپ کے پاس لکھتے ہیں میں کچھ آیا تھا خالی ایک رہا سید آئی تھی کیا لگا تھا اس میں اس میں لکھا ہے پلک میریج میریج بیورو پلک میریج بیورو اس میں سنچالک کا نام تھا سنچالک کا نام نہیں اس میں پیسے کچھ لگیتے ہیں ہاں پندرہ سو روپے لکھے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا 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 آپ نے تانے میں روپل لکھائی تھانے میں ریپورٹ ہم نے دو جنب دو فروری سے کاریوائی چیلی کی لڑکی کا پوڑو بغیر آیا تھا لڑکی کا پوڑو آیا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہماری ساری کرباؤ تو بولی بہر پیسے دو جب ہم سادی کریں کتنے مانگ رہے تھے اور پیان سٹھ سو روپے اور مانگ رہے تھے پیسٹھ سو کے پیسٹھ آجار پیان سٹھ سو اچھا پھر دیئے اپنے نائن دیئے ہم نے تو کون تے وہ کان سے آیا تھا کول آپ نے پتہ پوچھا تم ان سے ہاں بولے کہ ہم پلک میرے نہیں کونسی جگہ سے کانپور سے بولے تو آپ نے یہ ساری کے لئے کچھ بولا پر ان سے سمپاہ کیے تو بولے اور پیسہ دو جب کریں گے سادی وہ میں نے بولا کہ پیسہ بولا واپس دے دو میرا تو بولے کہ آپ کے تو میں لگی ہیں کام میں ہم کیوں دے دیں کب آیا تھا کول آپ کے پاس کول آیا تھا دو جنبری دو جنبری کو اٹھا اس کے بعد اٹھا اس تاری کو انہوں نے میٹنگ فیسٹ کر دی کی میٹنگ فیسٹ کرنے کے بعد جیسے ہی باشتے چوبیس تاری کوئی تو بولی کہ لڑکی ہم سے بات نہیں کرتی آپ سے بات کرتی ہے اسی لئے ہم اس کے نمبر پر بلوک کر رہے نمبر پر بلوک نہ آپ سے بات کر پائی نہ کچھ جب تک پیسے کی مانگ کر دیتی ہے اس نے پیسے کی مانگ نہیں کی تھی میرا مبال خراب ہے مبال کے لیے مرکہ یہاں سے نہیں آگیا وہ آتھ کے لیے تو پر آپ نے ملنا چاہا اس سے کسی ملی تھی ہاں مرکہ میں آ رہا ہوں ملے وہاں ہی لے لے لیں پھر تو وہ لیا سے نہیں مل پائیں گے انہی کے سامنے ملیں گے جب وہ آئیں میڈم آئی ہے آج آپ آبیجن دینے آئے ہو یہاں پہ ہے تو کیا کہا کہا تھا صاحب نے آپ سے اس کی صاحب نے کیا کہا تھا کیا آسوسن ملاتا ہوں ہاں سے اس کی گا گولے کہ اس کی صاحب نے کیا